اللہم سلے وسلم على سید البشر والشفی والمشفہ فی المحشر اللذی ختمت بهن نبیین وآلیت درجتہو فی علیین وفصفتہو فی کتابک المبین فقلتا وانتا اصدق السادقین و احسن القائلین وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین اما بعد یہ کانفرنس جس عظیم بزرگ نے شروع کی تھی وہ صرف آپ کے محسن نہیں تھے میرے بھی محسن تھے اور ذاتی محسن تھے اس لیے میں اس کانفرنس کو اپنی کانفرنس سمجھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہاں میں ایک عام رضاکار کی طرح ایک عام سامے اور ورکر کی طرح حاضر ہوں یہ میرا گوھن ہے حاف صاحب تشریف لائے تو ہم استقبال کے لیے آگے گئے 23 مور پہ تو حاف صاحب کہنا لگے جی آپ نے اتنی زحمت کی میں نے کہا جی میرا پینڈ ہے میرا پینڈ ہے آپنا پینڈ ہے میں نے اپنی خطابت کا آغاز اسی مسجد سے کیا تھا اور یہ حضرت حافظ صاحب کا میرے ساتھ پیار اور شفقت کا ایک اظہار تھا عباد السلام تشریف فرما ہے استاد جی مولانا ابو سلام محمد صدیق رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں ہم پڑا کرتے تھے استاد جی حضرت ڈاکٹر مولانا سعید احمد چنیوٹی میرے استاد یہاں تشریف فرما ہے تو اکثر یہاں حاضری ہوتی تھی اکثر ساتھی ہیں میرے جو یہاں تشریف فرما ہے اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں نقابت کر کے سٹی سیکٹری کے طور پر حضرت حافظ صاحب کو بلا کے اجازت لے لوں گا میں صرف ایک واقعہ جو حضرت حافظ صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عظیم کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوشت زار کر کے اجازت چاہوں گا جہاں تک بات ہے آمنہ کے لال مدینہ کے تائجدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی فضیلت کی شان مقام مرتبت اور منزلت کی تو ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر نا کوئی پیدا ہوا ہے نا کوئی قیامت تک ہوگا مذت الدہور وما آتینا بمثلہی وَلَقَدْ اَتَا فَأَجَزْنَا أَنْ نُزَرَائِهِ صدیان بیٹھ گئیں زمانے لد گئے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا آپ ہر لحاظ سے آلہ ہیں اولہ ہیں عرفہ ہیں اشرف افضل کامل مکمل اکمل حیثیت میں پیدا کیے گئے حضرت امام عبد الرحمن صفوری شافی اپنی کتاب نجھت المجالس میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں اور یہی واقعہ نیشہ پوری نے اپنی تفسیر کبیر میں میں نکل کیا ہے کہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا ہے انکلالا خلقن عظیم تو اس لفظ عظیم کا معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو عظیم آدات کا عظیم اخلاق کا صاحب بنا کر بیجا ہے تو اس لفظ عظیم کا معنی کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرہ دیئے ایک عربی ایک دوسرے عربی سے عربی کے ایک عام لفظ کے بارے میں پوچھ رہا ہے ہم جیسا کوئی جلد باز ہوتا تو کہتا کیا تجھے عظیم کے معنی کا پتہ نہیں عظیم کہتے حضمت والے کو بڑے کو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرہ دیئے کہا اے سوال کرنے والے میں تیرے سوال کا جواب دوں گا پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب پاتھا اس نے کہا امیر المومن پوچھئے کہا تُو اس دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہے دنیا کی آفاقیت کے بارے میں دنیا کی وسط کے بارے میں دنیا کی گہرائی اور گہرائی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے دنیا کی کسمہ کسمی رنگہ رنگی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے اس نے کہا امیر المومنین دنیا تو بہت بڑی ہے کوئی بڑے سے بڑا اللہ ما فہاما کوئی صحب علم ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کی اقسام کو بھی بیان کر سکے ایک مخلوق کی اقسام کو بیان نہیں کر سکتا تو دنیا کے بارے میں کیا کہے گا حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دنیا وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا انت دنیا متاؤن قلیل ما متاؤ دنیا اللہ قلیل کہ دنیا قلیل ہے قلیل جب دنیا والے اس قلیل کو بیان نہیں کر سکتے تو میں اس حضیم کو کس طرح بیان کر سکتا ہوں وہ عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز وہ رفتوں کی انتہاؤں پر فائز وہ شوقتوں کی انتہاؤں پر فائز کائنات کا کوئی انسان چاہے بھی تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود ارشوالے نے کہا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے تو جس کے ذکر کو ارشوالے نے بلند کیا ہو کائنات کا کوئی بھی انسان اللہ کی بلندی کو چھونا تو دور کی بات اس بلندی کے چھونے کے تصور کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمیں مبارک ہے کہ ہم نے ساری کائنات کو چھوڑ کر اس کو مانا اس کے ساتھ تعلق قیم کیا اس کے ساتھ اپنا تعلق خاطر قیم کیا اس کے ساتھ نصوت قیم کی کہ جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ پیدا کیا گیا ہے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ اگر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار واقعول قولی حضار استفاللہ علیہ وآلہ وسلم